آج ہماری روڈ سائیڈ پر یہ سیری ہو رہی ہے دیکھیں بھائی کتنا بڑا مامو سوری جیتنے ہیں ہاں کیا کرنے ہیں بتاؤ تھال میں کیا ہے آج صبح فجر کی نماز کے ٹائم ہی میں جا رہا تھا رنگ روڈ پر اور ایک دم سے گاڑی پیچھے سے آکے لگی بوپ زور سے میں ٹک ٹاک یوں جا کے لگا گاڑی میں دیکھا تو بندہ لال گاڑی تھی اس کے پاس چینیز ایم جی تھی آئی تھی مار کے بھاگ گیا وہ تقریباً سو کی لیمٹ تھی سپیڈ کی اور وہ مار کے تقریباً کوئی ایک سو چالیس سے اوپر ہی جا رہا تھا اور جدہ روڈ کے ساتھ نکل گیا میں نے اس کے پیچھے گاڑی بھگائی تو صحیح لیکن جب میں نے ایک سو تیس کروس کیا تو میں سلو ہو گیا میں نے کہا کہ حکومت اس کو لے کے آئے گی برحال گاڑی کا جو نقصان ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آج ہم لوگوں نے اس میں خاص طور پر جو لوگ نہیں جانتے کہ یہاں پر اگر گاڑی لگ جائے سعودی اریبیا میں تو کیا پروسس ہوتا ہے وہ سب کچھ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا انشاءاللہ اور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کے ایک دور بلوگ اس کا بونٹ اور ہے بمپر اور ہے سائیڈ والا مارٹی گارڈ اور ہے دروازہ اور ہے اور یہ دیوار سے نکل دی ہے اچھا جی یہاں پر گاڑی جب کسی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ٹرافک پولیس کے آفس میں جاؤ نہ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک میسیج آجاتا ہے جس میں آپ کا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ نمبر وہ نمبر آپ لے کے جاتے ہیں تقدیر میں تقدیر وہ محکمہ ہوتا ہے جو گاڑی کے ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے اور مول لگاتا ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوا ہے اتنا نقصان جتنا بھی ہوتا ہے وہ لگا کے وہ بھی پھر میسیج بھیج دیتے ہیں یعنی کہ پیپر لیس ہوتا ہے کافی سارا پروسس اس کے بعد پھر آپ واپس جا کے ٹرافک پولیس کے آفس میں اگر بھاگ جائے جو گاڑی مار کے جیسے میری گاڑی مار کے بھاگ گیا تھا جس نے گاڑی ماری تو ٹرافک پولیس کے پاس جا کے آپ پیپر جمع کروا دیتے ہو جو میسیج میں آتا ہے پی ڈی ایف آتی ہے اس کو پرنٹ کر کے ٹرافک پولیس میں جمع کر آ دو تو پھر پولیس اس کو پکڑ کے لے آتی ہے یا اس کے انشورنس سے پیسے لے کے آپ کے پاس ٹرانسفر کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا حساب ہے پیپر لیس ہے اور سکون سے پورا سمودلی ہو جاتا ہے اب بھائی وہاں پر تقدیر پہ گئے تھے ہم لوگ اس کے بعد آ گئے ہیں یہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے امتیاز بھائی ہیں یہ آیاز بھائی کے بھائی ہیں جو پہلے آپ کو آیاز بھائی سے ملوایا تھا اور یہ ہمارے اسمان بھائی ہیں یہ ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور جب ہمیں گاڑی کا کام پڑتا ہے تو فوراں ان کے پاس ہی حاضر ہوتے ہیں اور یہ کوئی ابھی سائنس یہاں پر لڑا رہے ہیں یہ کیا کرنے والے ہیں اسمان بھائی یہ اس کے اوپر الفی ڈالنی ہے الفی ڈالنی ہے چپکا دینا کام کو آپ تو آواز کرتے ہیں یہ اس کے کام آتے ہیں یہ سارے نشانات ہیں یہ کوشش کریں کہ جتنے مٹ گئے یہاں پر ہلکا سا کھڑا پڑا ہوئا ہے یہ گاڑی کے معاملات سے تو ہو گیا لیکن اب ہو گیا ہے ہمارا سہری کا ٹائم اور سہری آج دل کر رہا ہے کہ کچھ مختلف کھائیں کچھ الگ کھائیں یہ پلیٹ ہم لوگ اپنی لے آئے ہیں اس میں اپنی سہری بنوائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں سب کو ہوئی ہے کھانسی کی دوائی پہلے لیں جہاں بھی جاتے ہیں سب کا کام خراب ہوا ہے یہ جتنا ولوگ میں آپ دیکھتے ہیں اتنا ہی ٹھیک آتا ہے باقی اس میں کھانسی ہوتی ہے اب یہاں سے ہم لوگ نے بھائیا اپنا لینا ہے چاوال مرگی ستو اور بین سلام علیکم دیکھیں ماشاءاللہ چاوال لیدہ صحیح یہ بخاری چاوال ہوتے ہیں اور دوسرے سفید جو ہوتے ہیں وہ قابلی وہ ہوتے ہیں روز مشکل معاہ نصر حب فحم حب فحم سب یہاں یہاں بس اب ہاں ایدام علی بعد ازاویت ماں فو مشکل ہے ادھر ہموس وغیرہ بھی ہوتا ہے سعودی اربیہ میں کسی بھی ترکیش ریسٹورنٹ میں جائیں وہاں پر ہموس اور یہ باربی کیو وغیرہ یہ سارا زمین نسد ہوتے ہیں لیکن یہ باربی کیو تازہ بنا رہے ہیں سب جاں یہ پٹیرا یا جو بھی چیز ہے اس میں سے ایک لیا ہے ہم نے سمان اس کو کہتے ہیں ابھی اس کی فوٹو گوگل پر نکار کے یہاں پر آ رہی ہو گیا آپ لوگ بتائیں یہ کونسی چیز ہے اربی میں اس کو سمان کہتے ہیں ہمارا بٹے رہی ہے دبتہ رہے دونوں میں سے ایک ہے یہ ہڈی ہیں ہڈی ہیں انہی ہڈیوں میں طاقت ہے پتہ ہے یہ جو ہمارے گلے خراب ہیں یہ ان سے ٹھیک ہو جائیں گے یہ حکیم عبدالوارک فرید صاحب بتا رہے تھے یہ جی آگیا ہمارے پہلے چاور یہ دوسرے چاور جن کا درکشوش ہوگیرہ ہوتی ہے ساتھے چاور یہ آگیا کشوش کرتے ہوتے ہیں اسپیشل بنا رہے ہیں بھائی نمازہ سے سپیشل کر کے بنا رہے ہیں سپیشل بنا رہے ہیں اگر میں مامو کو چیلنج کرتے ہیں مامو کو بتا چلگئے کونسی چیز ہے سوریال میں چلگئے ہیں خیال کرنا وہ چیزیں گرے ہیں مامو سوریال جیتنے ہیں کیا کرنا ہے بتاؤ تھال میں کیا ہے تھال میں کیا ہے ایک نئی چیز ہے ہٹھنے یہوں بھی رغم کرنے GUY امتہ بھی بھی کھنے ہاتے انہام ہے یہ میں گیڍا بھی 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 ہیں ہے اب ہنر بھی لقدر بھی بھی چکن ہیں وہ تو اسے ہی بتائے گئے تھے کہ بار بی کیوں چکن لینے ہمیں بیف ہے رہنے دو امو تم سے نہیں پائے گا بیف تو اس کو پسند نہیں نہیں ہے مرٹن اس کو پسند نہیں ہے میرے پیسے آسانی سے جاتے ہیں سونیال کا سوال ہے 50 فٹی پھر کرنے پہلے والا 50 دیا ہے نہیں نہیں کہاں وہ دے دیا ہے مجھے بتا دے ہم 50 فٹی کر لیں گے ٹھیک ہے اس کا خود نہیں پتا اس کے نام یعنی مرگی بھی نہیں ہے اور بیف بھی نہیں ہے مرگی بھی نہیں ہے اس کو چھوڑو جاؤ دونوں نہیں ہے مامو پھرو مامو دے ڈیسٹرینڈ سے کیا گیا رہا ہی پھر بھی نہیں سکا ہاں دیکھتے بھی آ رہا ہوں جاؤ رہا ہوں گے لے کیا اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس رہی سے لیا ہی نہیں ہے مامو ویسے ہی جا رہے ہیں دیکھنے ہم نے اس رہی سے لیا ہی نہیں ہے ہم نے اگلے رہی سے لیا ہے دیکھیں مامو اندر ڈونڈ رہے ہیں کم سی چیز ہے ہاں لگیا پتا ہاں لگیا پتا کچھ پتا کر کے آ رہے ہیں مامو پر کیا کر رہا ہے 75 25 کرلے 50 50 نہیں 75 25 کیا یہ ڈیل ہے مامو کو پتا جال گیا مامو پر نہ ہوا تو پر ضائع ہو جانا ہے مندی ہے مندی ہے مندی ہے غلط غلط فکس کر لیتے موقع ملا تھا دونوں تھے ایک ساتھ مامو چاہتے ہیں 75 25 کرلے 75 دے دے اس کو مجھے تو مندی لگ رہی تھی کیونکہ وہاں پر جو ان کی مندی ہے اور آپ کو پتا ہے مجھے مندی پسند ہے نہیں نہیں ہم نے دکھائے دوسرا لائے دوسرے سے یہ کیا بات ہے یار مامو آپ کو کیسا لگ رہا ہے بتاتے ہیں یہ ریسٹرینڈ نہیں یہ دوسرے ہیں سو ریال تھا ایک ہی چانس دیا مامو نے بات نہیں مامو نے پوچھا بھی نہیں کس ریسٹرینڈ پر گئے جاتے ہیں اپنا دسترخواں بچھاتے ہیں کپڑا بچھاتے ہیں مامو کو دکھتا نہیں مامو نے راستے میں ایک اور تکا بھی مارا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اسی جگہ پر بیٹھ کے ہم نے ایک بار کباب کھائی تھے مامو نے کہا کہ شاید کباب ہے سیونٹی فائیو پھر بھی پچیسٹو عادت آپ تو اس سے بھی محروم ہو گئے ہاتھ دونے کے لیے پانی سہی ہے دوسرا لے لیے چلو بھے پول ڈرینکس بند کی ہوئے ہیں لے ہو لے ہو سفرہ بھی بچھانا ہے یہ گرم پانی ہم لوگوں نے کافی سارا رکھا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ اکثر ایسے کام کرتے رہتے ہیں دیکھو یہاں پر بیٹھ کے آپ سہری کرو اندر سامنے منظر دیکھو زمزم کا ہوتا ہے آج ہے سر آپ کو بھی دکھائیں اور مامو کو بھی دکھائیں کہ اس میں کیا چھپا ہوتا ہے اچھا دیکھ کے بھی مامو کو پتا نہیں چلنا پہلی نظر میں یہ کیا چیز ہے کوئی نئی چیز آگئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرپرائز مامو سرپرائز 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 دیکھتے ہیں یہ تو ڈیلی ہم کھاتے ہیں یہ اصل چیز ادھر دیکھو ادھر کچھ چھپا ہوا ہے آج ہماری روڈ سائیڈ پہ یہ سہری ہو رہی ہے دیکھیں بھائی کتنا بڑا جانور کھا رہے ہیں کتنا بڑا بٹیرہ کھا رہے ہیں بھائی ہے نا سامان تیتر کو کہتے ہیں تیتر ہے یا بٹیرہ خود ہی بتا خود کو پتا نہیں ہے تیتر کو کہتے ہیں تو انہوں نے کیا بولا کہ یہ کیا ہے بھائی آپ لوگ کومنٹس میں بتائیں یہ کونسی چیز ہے ہم لوگ کھا تو رہے ہیں اللہ کا نام لے کے لیکن یہاں پر مارکیٹ میں کافی ملتے ہیں حلال بھی ہے کہ نہیں حلال ہے سعودی ارابیہ میں کوئی بھی حرام چیز نہیں ہوتی سب حلال ہے ایک دوسروں کا حق چھوڑ گئی اگر کسی کا حق کھاؤ وہ حرام ہے سوری الہار گئے اسی خوشی میں مامو کو لگ پیس یہ لگ پیس مامو کو لگ پیس کیوں تیتر بتایا تھا یہ دوسرا لگ پیس میں کہتا ہوں اس کا ٹیسٹ چیک کریں ٹیسٹ کیسے آخر بھائی یہ لگ پیس ہے پورا لگ پیس انہوں نے بنایا ہوا بہت مزیدار ہے مسالہ اچھا لگایا ہوا ہے لیکن یہ چکن کی طرح نہیں ہے تھوڑا سا ہارڈ ہے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں بھائی ہماری یہاں پر ہے خاص طور پر یہ گریل چکن ہوتی ہے اور یہ تازہ بلکل تازہ انہوں نے بنا کے دیئے اور گریل چکن جب بھی کبھی آپ بنواؤ تو کچھی بنواؤ جب کچھی بنواؤ تو وہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہ جب کچھی بنا کے دیتے ہیں تو یہ بڑی فلافی سی ہوتی ہے بڑی مزیدار نرم اور یہ دیکھیں ان کے چاولوں میں یہ ان کے چاول دیکھیں ان کے اندر یہ دیکھیں چنے ہیں ساتھ میں ساتھ میں کشمش ہے گاجر ہے اور ساتھ میں چکن کا بڑا زبردست گوشت لیک پیس کا اور یہ تھوڑی سی اوپر سے سلاد اور مرچی رکھنی ہے ہم نے ہاتھ میں یہ مرچی آگے اور تھوڑا سے اس پر لیمن بھی ڈال دیں یار آج آنے دیں پھر آنے دیں کوئی بات نہیں یہ بنائے زبردست کرنے والا بسم اللہ لا جواب لیکن چکن کے نسبت یہ جو تیتر بنا ہوا ہے یہ زیادہ مزیدار تھا کیونکہ اس پر مسالے اور زیادہ لگے ہوئے ہیں مامو بیلیوں کو کھلا کے سواب کو مارے ہیں آپ نے ہیسے کا کھلا رہے ہیں بھائی میرے ہیسے کا مات دے آپ کے ہیسے کا اٹھاؤں گا تو یہ اٹھا کے اٹھا ہوں گا کہلے مویز آپ کیوں مامو آپ بھاڑ کے ہو تو آپ اس طرح کرو گے جائے سے بات ہے چھوڑ ریال ہے مامو مامو کھا رہی ہے مامو کھا رہی ہے مامو کو لگتا ہے مامو کہا رہی ہے چلو بھائی یہ تیتر ٹائیوار دیکھو مزیدار ہے ہارڈ ہے لیکن مزیدار ہے مزیدار ہے نا اس میں مسالہ ویسا ہی فیل ہوتا ہے چکن کی نسبت نا لگا بھی اچھا ہاں ٹک ٹاک انہوں نے ڈبو کے رکھا ہوا ہے مسالے میں سئی تو اس نے نا سئی ڈائجیسٹ بھی کر لیا مسالہ اب یہ آپ نے تو نہیں کھانی میں نے کھانی ہے آپ بریسٹ میرے لئے رکھتے نا بائی کبزہ کرنے پہ لگے چلیں جی کھانا وانا کھا لیا یہ الحمدللہ سہری ہو گئی موسم بہت اچھا ہے مکہ کا خاص طور پر آج کال الحمدللہ اب یہ ویڈیو یہیں پر انڈ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ